اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس جیسے کہ معلوم ہے آپ کو کہ ہم انٹرڈکشن ٹو اکنومس کے حالے سے ڈسکس کر رہے ہیں اکنومس کو ہسٹوریوکلی بھی ہم نے ایکسپلین کیا ہے اسی طرح ہم نے اکنومس کی ٹائپس کو بھی ڈسکس کیا ہے اکنومس کی نیچر کو بھی ڈسکس کیا ہے اس کے سکوپ کو بھی ڈسکس کیا ہے اس کے اندر آج ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا ہم رویو کر لیتے ہیں نیچر ٹاپک پہ جانے سے پہلے ہم پچھلے ٹاپک کو رویو کر کے ہم نیکس یعنی کیا کرتے ہیں جو نیچر ٹاپک ہے اس کو اکسپلین کرتے ہیں ہم نے دیسا کہ پیچھے پڑھا ہے کہ اکنومس کیا What is اکنومس 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 is the study of how individuals and societies makes decisions about ways to use scarce resources to fulfill wants and needs یعنی اکنومس یعنی اس چیز اندفرادی طرز عمل کو اس کے معاشرے کے اور لوگوں کی انفرادی طرز عمل کو ان کے فیصلہ کو ڈرکسپلین کرتی ہے کہ کم ذرائع سے زیادہ سے زیادہ خواہشات کو ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ہمارے پاس اکنومس ہے What does that mean اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے جسے ہم نے پڑھا ہے کہ اکنومس کے اندر میکرو اکنومس اور ہم نے میکرو اکنومس اکسپلین کیا ہے میکرو اکنومس کیا پڑھا ہے میکرو the big picture growth employment یعنی اس کو ہم سمپل اکسپلین کریں choice is made by large group like countries اگر ہم میکرو اکنومس کو research کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے پیچھے how do individuals make economic decisions کے انفرادی طور پر معاشی فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں کونسی چیزیں بہتر ہیں کونسی چیزیں بہتر نہیں ہیں تو ہر ایک شخص نے اپنے مفاد کے لحاظ سے فیصلہ کرنا کہ کونسی چیز اس نے utilize کرنی ہے کونسی utilize نہیں کرنا اگر ہم next discuss کرتے ہیں اس کے اندر اکنومکس کے اندر basically five questions ہیں وہ کیا ہوتا ہے society we must figure out five basic questions کہ by five basic questions basically decide کرتے ہیں کہ ہم نے کس sector کس طرف move کرنا ہے اگر ہم وہ five questions کو one by one explaining کرتے ہیں تو وہ basically questions کون کونسے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر basically question ہے what to produce کیا چیز پیدا کرنی چاہیے کیا پیدا ہونا چاہیے how much to produce کیسے پیدا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی کیسے پیدا ہو چاہیے یعنی ان شاہ کی اس شاہ کی مقدار کیا ہونی چاہیے how to produce it وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیسے پیدا کرنا چاہیے وہ اوپر کتنا پیدا کرنا چاہیے یہ ہے کیسے پیدا کرنا چاہیے اور پیدا کرنے کے والے سے different methods ہر country canivary کرتے ہیں کسے ملک کے اندر labor کو زیادہ استعمال کر کے چیزوں کو پیدا کی جاتے ہیں کسے ملک کے اندر capital کو زیادہ use کر کے استعمال چیزوں کو زیادہ پیدا کی جاتا ہے کسے ملک کے اندر land کو زیادہ use کر کے چیزوں کو زیادہ پیدا کی جاتا ہے for whom to produce کینے لوگوں کے لئے پیدا کرنے چاہیے اور دیکھیں شاکر ہمارے ہاں لوگوں کے types بھی different ہیں امیر لوگ بھی ہوتے ہیں غریب لوگ بھی ہوتے ہیں آئے وہ چیز امیروں کے لئے پیدا کرنی ہے غریبوں کے لئے پیدا کرنی ہے یا وہ چیز ایسی ہے کہ جو امیر اور غریب دونوں ہی استعمال کرتے ہیں تو چوتھا قرصہ یہ ہے اور پانچہ جو ہم کہتے ہیں who gets the make these decisions اور یہ سارے فیصلے کون کرتے ہیں اور یہ سارے فیصلے کون کرتے ہیں تو ان سارے فیصلے کون کرنے کے پہلے ہم ساتھ سے پہلے ہم ریسورسز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ریسورسز کیا ہیں what are resources ریسورسز یعنی اگر ہم اس کو simply ڈیفائن کریں the things used to make other goods یعنی جو دوسری چیزوں کو پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ریسورسز یعنی ذرائع کہتے ہیں اور یہ انٹرڈکشن اکنومنس کے اندر جو ہم اس کی آؤڈلائن پڑھ رہے ہیں اس کے اندر scarcity اور choice میں کیا فرق ہے opportunity cost کیا ہے factors of production کیا ہے production of possibility frontier کیا ہے سو سے پہلے ہمارے پاس scarcity scarcity یعنی یہ fundamental problem ہے اگر ہم fundamental problems کے اندر scarcity کو دیکھتے ہیں تو یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر بھی بتایا تھا اس کے اندر scarcity کیا ہوتا ہے اگر ہم کو میں نے یہ کچھ سمپل بتایا تھا جو ضرورت کے مقابلے میں کم ہو یعنی جن اشیاء کی رسط ان کی طلب کے مقابلے میں کم ہو اسے ہم scarcity کہتے ہیں اگر ہم اس کو سمپل ڈیفائنڈ کریں unlimited wants and needs but limited resources کی خواہشات اور ضرورتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں انسان کی but limited resources لیکن زرائے کیا ہوتے ہیں بہت ہی کم ہوتے ہیں تو یہ اس کو ہم سمپل کیا کہتے ہیں scarcity کہتے ہیں اگر ہم اس کو ڈیفنیشن کے لحاظ اکسپلین کرتے ہیں تو scarcity کیا ہے scarcity exist because individual wants more than can be produced it implies that there are not enough resources to satisfy one wants وہ کہتے ہیں کہ اس کا اندرہ کیا ہے اندرہیلز وہ ہوتے ہیں وہ جسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں یا پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کیا آتا ہے کہ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ انسان کے پاس اتنے resources نہیں ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کو اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے اگر نیکس ڈیفنیشن the condition in which our wants are created than the resources available to satisfy them اور ایک شرط یہ بھی ہے ایک ضرورتی یعنی ایک شرط جس کے نے condition یہ بھی ایکسپلین کی گئی کہ ہماری ضرورتیں ہمارے ذرائع سے زیادہ ہیں جو ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت کام ہے نیکس اگر ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں scarcity means making choice wants are unlimited and resources are limited یعنی scarcity کیا ہے جس میں ہم choice کرتے ہیں کسی چیز کو کس چیز میں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہماری خواہشات ہیں وہ unlimited ہے resources limited therefore scarcity exist and people must make choices اس لیے ہاں scarcity معجزتے وہاں لوگ پر کہکتے ہیں اپنی choices کو prefer کرتے ہیں اب choices یعنی choices کیا ہے ہمارے پاس but because our resources goods and services are limited کیونکہ میں پتہ تمام resources بھی limited ہوتے ہیں goods بھی اور services بھی یہ سارے کیا ہوتے ہیں limited ہوتے ہیں so we must make choices اس لیے میں choice کرنا پڑتا ہے ہمیں select کرنا پڑتا ہے کون چیز ہونے چاہیے کون سے زیادہ ضروری ہے کون سے خام ضرور ہوتے ہیں to make choices about we spend our money time and energy so we can fulfill our needs and want دوبارہ دیکھیں اس کو we make choices about how we spend ہم choice اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے spend کیسے کرنا ہے our money اپنے پیسے کو time کو اور energy کو so we can fulfill our needs and want کیوں اس لیے کہ تاکہ ہم اپنی ضرورتوں کو اور اپنی حاجتوں کو اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ یعنی کیا ہے want choices کو explain کرتا ہے اب ہم سے سے پہلے wants and needs میں ڈیفرنس دیکھنا ہے وانڈس اور needs میں کیا فرق ہے وانڈس اس کو آپ اپردو میں کہہ سکتے ہیں ضرورت یعنی کیا ہوتی ہے wants are desired that can be satisfied by consuming our good or services وانڈس کیا ہوتی ہے وہ خواہش ڈیزائر یعنی وہ خواہش ہوتی ہے جو کسی شاید کو خدمت کو خرص کرنے کے لیے یعنی خرص کرنے کے لیے پیدا ہوتی ہے جس کو پورا ہستماع کرنے کے بعد ہمیں satisfaction بھی ملتی ہے needs کیا ہوتی ہیں needs are things such as food clothing and shelter that are necessary for us یعنی جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوں یعنی ہم جس کو بنیادی ضروریات بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جو جسم اور روح کا رشتہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہو جس کے بغیر انسان کا survival ممکن نہ ہو جو انسان کے survival کے لیے ضروری ہیں جس سے ہم اکثر لفظ جویز کرتے ہیں کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان جس کا ہم کہتے ہیں فوڈ یعنی روٹی کپڑا and shelter مکان کی سانس میں جویز کرتے ہیں روٹی کپڑا مکان یعنی فور کلافی یہ نیڑز ہیں necessities are few خواہشات کم ہوتی ہیں یعنی ضرورتیں کم ہوتی ہیں but or wants are endless ضرورتیں کم ہوتے ہیں لیکن ہماری خواہشات ہماری حاجات بہت زیادہ وقتی ہیں نہ ختم ہونے والی ہوتی ہیں what are needs and wants wants and needs needs and wants اگر ہم اس کو explain کرتے ہیں تو needs کے ہیں stuff we must have to survive journally food shelter and clothing ایسے ہم نے پیچھے بھی پڑا ہے stuff کیا ہوتا ہے goods or services کو کہا جاتا ہے stuff we must have to survive journally food shelter and clothing wants کے ہیں stuff we would really like to have fancy food shelter winter clothing big screen TV jewelry extra truck یہ basically کیا ہے یہ wants ہیں اب اس میں روٹی کپڑا اور مکان بھی آگئے ہیں یہ انسان کے ضرورت ہے حاجت بھی ہے ساتھ ساتھ لیکن اس کے ساتھ اگر ہم کچھ چیزیں دیکھیں تو fancy food big screen TV jewelry یہ تمام luxurious goods ہوتی ہیں یہ wants کے اندر آتی ہیں تو یہ انسان ان کے بغیر زندہ رہا سکتا ہے لیکن basic needs کا بغیر زندہ رہنا possible نہیں ہے تو یہ needs or wants کا difference بھی آپ نے اچھے طریقے سے ذہن میں یاد رکھنا ہے اس کو اس کے بعد ہے let's check over understanding اگر ہم اس کو اپنے understanding کے لئے چیک کرتے ہیں کہ determine each of the following is a want or need یہ آپ سے پوچھا جائے گا اگر پوچھا جائے کہ fruits and vegetables are want or need تو ہم اس کو کس سنس میں use کریں گے کہ ہماری ضرورت ہے یا ہماری حاجت ہے تو fruits and vegetables یہ ہماری کیا آتی ہے food کے اندر شامل ہو سکتی ہیں چیزیں ایک لحاظ سے دیکھایا تو یہ ہماری میریٹس کے اندر بھی آ جاتی ہیں vegetables یعنی fruits or vegetables education یہ want ہے medicine ہم اس کو want کہتے ہیں luxurious car یہ want جذری اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں want کہتے ہیں یہ ہماری حاجت ہے اگر goods versus services goods کیا ہوتی ہیں good کیا ہوتی good is something that intended to satisfy some wants or needs of a consumer یعنی گرز کیا ہوتی ہیں ان کا رجاعر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی ضرورتوں اور انسان کی حاجت دونوں کو ہی پورا کرتی ہے and thus has economic utility اور یہ ہمیں معاشی utility بھی دہتی ہیں اس کے اندر یعنی economic utility بھی ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے it is the normally used to denote tangible commodities such as products and materials یعنی اس کے اندر یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو goods ہوتی ہیں commodities ہوتی ہیں جو products ہوتی ہیں materials ہوں یا جن کو ہم خریج سکتے ہیں that can we purchase and consume جن کو ہم خرج کر سکتے ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جن کو ہم خریج سکتے ہیں وہ کیا ہمارے پاس وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے goods can be categorized economic goods and free goods ایکنومی goods کیا ہیں free goods جس کو ہم کہا کہتے ہیں معاشی اشیاں اور مفت کی اشیاں میں سپلی ہم بتاتا ہے کہ معاشی اشیاں ایسی اشیاں جن کو حاصل کرنے کے لئے انسان کو توگہ دو کرنے پڑتی ہے لیبر کرنے پڑتی ہے بھاگ دو کرنے پڑتی ہے جن کے اوپر روپیا پیسے کو خرج کرنا پڑتا ہے اس ہم economic goods کہتے ہیں اور free goods کیا ہوتی ہیں ایسی اشیاں ہوتی ہیں جو انسان کو مفت میں ملتی ہیں جس کے لئے انسان کو پیسہ خرچیں نہیں کرنا پڑتا ہے اس کو ہم اگزیمپل میں دے سکتے ہیں کہ پانی ہے سورج کی روشنی ہے بارش ہے ہوا ہے یہ سارے چیزیں کیا ہیں ہمارے پاس ایکنومکس میں ہم free goods کہتے ہیں اس وقت اگر durable goods جس کو ہم پائدار اشیاں کہتے ہیں non durable goods نا پائدار اشیاں کہتے ہیں پائدار اشیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم stock کرسکتے ہیں جن کو ہم لمبے عرصے کے لئے preserve کرسکتے ہیں جو خراب نہیں ہوتی ہیں جو خراب جلدی ضائع نہیں ہوتی تو تمام کسیوں کی جو چیزیں جن کا ہم stock کرسکتے ہیں یہ ہمارے پاس durable goods ہے اس میں چاول اور گندہ بھی ہمارے پاس durable گنا جاتا ہے کہ ہم اس کو ایک سیزن تک stock کرسکتے ہیں non durable goods ایسی ہوتی ہیں جن کا ہم stock نہیں کرسکتے ہیں جو خراب ہونے کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں جسا دودھ گوشت دہی وغیرہ یہ non durable goods وغیرہ کے اندر شامل ہوتی ہیں اس علاقے ہیں intermediate goods یعنی intermediate goods کیا ہوتی ہیں ابتدائی حالت یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کسی شاکی جو ابتدائی حالت کے انہیں پیدا کیا تو مثلا جس کو ہم اگر simple words کے اندر کہتے ہیں کہ کپائس ہے یہ کپائس ہے جو ہم نے دھاگہ تیار کیا وہ فائنل good ہوگئی اس کے اندر تو intermediate goods اور فائنل goods یہ بھی گوڈز کے ٹائپس میں شامل ہیں اس کا کنزیمر goods اور capital goods دیکھیں کنزیمر goods کیا ہوتی ہیں جس کو ہم اشیاء سارفین کہتے ہیں یہ کنزیمر goods ایسی اشیاء ہوتی ہیں جس کو سارے براہ رہاہ سے استعمال کرتا ہے جس سے مزید انکم جرنیٹ نہیں ہوتی یعنی کنزیمر goods ایسی اشیاء جن کا ایک دفع استعمال کیا جاتا ہے ان کے بعد انشیاء کا وجود ختم ہو جاتا ہے یہ تمام کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس کنزیمر goods کہلاتی ہیں اور capital goods کیا ہوتی ہیں یہ ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو مزید انکم کو جرنیٹ کرتی ہیں مزید آمدنی کو مزید سرمایہ کو پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں capital goods کہتے ہیں اور اس کی بہت ساری جانہی ہیں جو مشینری ہے یہ تمام قسم کی کہ ان کے پرناسے پیسہ خرچ ہوتا ہے بلکہ جب ان مشینری کو utilize کر کے ان سے پروڈکشن سٹارٹ کی جاتے ہیں تو وہ مزید انکم کو جرنیٹ کرتی ہیں اسے ایسے ہم capital goods کہتے ہیں اب service کے ہیں service is a intangible commodity پیچھے تھا tangible commodity یہ کیا ہمارے پاس intangible commodity more specially services are an intangible equivalent of the economic good these are tasks that you pay other people to perform for you یعنی آپ لوگوں کو کیا کرتے ہیں کہ pay کرتے ہیں کہ آپ اس کو پیسے دیں گے کہ وہ لوگ آپ کا کام کریں جیسے ہم گھر کے اندر کوئی construction وغیرہ کروانی ہو تو ہم جو labor آتی ہے اس کے اندر گھر کے اندر جو کام کرنے کے لئے آتی ہیں تو اس سے ہم نے اپنے گھر کا کام کرانا کے لئے اس کو pay کرتے ہیں یعنی یہ کیا ہوگیا ہمارے پرانا سے یہ perform کرتے ہیں وہ ہمارے لئے perform کرتے ہیں اور ہم بدلے میں ہم سے محافظہ لیتے ہیں عجرت لیتے ہیں wages لیتے ہیں services are work that one person perform for another for payment اب services کیا ہو کہ ایک شاہد دوسرے شاہد کے لئے کام کرتا ہے کس کے لئے payment کے لئے ادائیگی کے لئے کرتا ہے services include the work of sales technical support representatives teachers nurses doctors lawyers یہ سارے چیزیں services کے اندر شامل ہوتی ہیں یہ اپنی services اپنا کام دوسروں کو اپنا کام دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بدلے میں payments لیتے ہیں salaries لیتے ہیں wages لیتے ہیں یہ کیا ہے services کے اندر شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس next ہمارے پاس ہے determine whether each of the following is a good or a service services اب اس پر ہمیں یہ چیک کرنے کیا ہے وہ service ہے یا good ہے اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس checklist آگئی ہے کہ آپ نے اس کے اندر بتانا ہے کہ کونسی چیز service کے اندر شامل ہے کونسی چیز good کے اندر شامل ہے beauty shop اور purple shop ٹھیک ہے سالنمز اگر ہم اس کے لئے لفظ use کر دیتے ہیں کیا ہے وہ good ہے یا services کیونکہ وہاں services pay کی جاتی ہیں services perform کی جاتی ہیں اس لئے ہم اس کو service کہیں گے furniture یہ good کے اندر آئے گا pineapples یہ goods کے اندر آئے گا legal counsel یہ services میں آئے گا اور books یہ بھی کیا ہوتی ہے ہمارے پاس سے definitely کیا ہوتا ہے یہ بھی ہمارے پاس goods کے اندر شامل ہوتی ہے یہ اس کے اندر trade-off کیا ہوتا ہے اب trade-off basically یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ scarcity کو ہی basically explain کرتا ہے اگر میں اس کو explain کر دوں so you have to choose how to spend your money اس لئے یعنی آپ چوز کرتے ہیں آپ نے کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے time کتنا time خرچ کرنا ہے and energy کتنی energy خرچ کرنی ہے these decisions involve picking one thing ان فیصلوں میں سے آپ نے کسی ایک کو pick کرنا ہے over all other possibilities دوسری possibilities اب اب یہ ہمار پاس possibility کہ آپ نے choose کرنا ہے اپنے money کو time energy ان چیزوں میں سے آپ نے کسی ایک چیز کو pick کرنا ہے یہ different possibilities ہے اور یہ different possibilities اس کو economics کے term میں کہتے ہیں trade-offs اس ہم کیا کہتے ہیں trade-off trade-off کے اندر counts کیا کیا ہوتا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں مثلا اگر اس کو example اگر آپ کی رائے کے اندھام میں پوچھتے ہیں what could you have done instead of come to college today کہ آپ نے کیا کیا کالیج آپ کالیج آنے کی بجائے آپ نے کیا کیا اب کالیج آنے کی وجہات کیا illness کیا بیمار تھی اوٹنگ کیا کسی آپ اوٹنگ پہ گئے تھے اوٹنگ سے مراد ہے کہ کسی فنکشن پہ گئے تھے کسی پارک کے اندر گئے کسی شادی پہ گئے تھے اور اس کے پاس شاپنگ کیا آپ کوئی شاپنگ وغیرہ کرنے گئے تھے تو تین یہ different possibilities ہیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے these are all trade-offs اس سارے trade-offs یہ possibilities ہیں ٹھیک ہے کہ یہ کس کی possibilities ہیں یعنی trade-offs کہیں گے لیٹ بھی سکتے تھے لیٹ بھی سکتے تھے یعنی سو بھی سکتے تھے لیٹ بھی سکتے تھے یا بیمار تھے آؤٹنگ کے لے گئے تھے شادی پہ گئے تھے شاپنگ کرنے گئے تھے کوئی اس چیزیں خریدنے گئے تھے یا کوئی ضروری کام تھا تو یہ different possibilities ہیں اس لئے ہم اس کو کہیں گے یہ trade-offs ہیں اس کے بعد ہیں kind of trade-off کیا ہو سکتی ہے a special kind of trade-off is is opportunity cost is equal opportunity cost the value of next best choice the value of next best choice کہ کسی شاید کی جو value ہوتی ہے اس کی best choice کو ہم نے choose کرنا ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں اسی کو ہم ایک example سا spin کرتے ہیں you study late night for final یعنی کیا کرتے ہیں آپ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی final کے examination شروع ہونے والے تو آپ دیر رات تک پڑھتے ہیں دوسری possibility کیا ہوتی ہے the next day you are very sleepy definitely اہلے دن آپ پھر پورا دن سوتے رہیں گے کیونکہ آپ نے ایک رات کو زیادہ دیر پڑھا ہے آپ کی نیند پوری نہیں ہے تو definitely جب آپ سویں گے تو آپ کو سونے کے لئے time proper چاہیے تو next day you are very sleepy یعنی آپ بہت زیادہ سوہے ہوئے ہوں گے تیس سے یہ کہیں your opportunity cost is a good night sleep اگر opportunity کا سکا ہم یہ کہیں کہ دونوں چیسس میں سے بہتر کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں your opportunity cost is a good night sleep کہ رات کو اگر آپ ایک اچھی نہیں سوتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ opportunity cost ہے یعنی چوئسس آپ کے پاس دونوں ہی ہیں ان دونوں میں سے آپ نے چیس چوز کیا ہے your opportunity cost good night sleep یہ کیا ہے بہتر option ہے مجھے اس کے لیٹ نائٹ آپ پڑھتے رہیں study کریں فائنل کے لئے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ good night sleep اس کو کرنے آگے کیا آتا ہے اس کو اگر ہم exchange کے طور پر یوز کر sleeping is the opportunity cost of studying for a test تو sleeping کیا opportunity cost ہے کس کے لئے studying for a test یعنی test کے لئے پڑھنے کے لئے اس کو بتا کے opportunity cost کیا ہے اب opportunity cost کے اندرے ہم discuss کرتے ہیں basically اب اس کی definition ہے definition سیمپل سی ہے میں اس کو explain کرتا ہوں گے the best alternative that we forgo کسی شاہ کا بہتر اگلا استعمال اور give up when we make a choice or a decision جب ہم کسی شاہ کو کسی شاہ کو کسی شاہ کو اس کے اگلے اور بہتر استعمال کے لئے جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہم متبادل مصارف یا opportunity cost کرتے ہیں اب میں اس کو سیمپل example کے ذریعے explain کرتا ہوں commonly used بھی ہوتی ہے کہ ایک فرم میں ایک شخص ایک فرم کے اندر پھر ایک انجینئر ایک انجینئر کسی ایک فرم میں کام کرتا ہے پھر اس کی ہم بیس ہزار سیلری کفر کسی ایک فرم میں کام کرتا ہے کوئی اسی ہی طرح کی کوئی دوسری فرم اس کو offer کرتی ہے اپنے ہاں کام کرنے کے لئے اس کا مطلب کہ اس کے opportunity cost کیا اس کے اندر کہ بیس ہزار تو وہ already ایک فرم کے ادر لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کی منوم سیلری یہ settle ہے کہ وہ دوسری کسی دوسری فرم میں جائے گا تو کم از کم اس سے 20,000 تو لے رہے ہیں definitely وہ پھر جاتے ہیں جب 20 کے بدل میں 20 تو نہیں جاتا 22 پہ جا سکتا ہے 25 پہ جا سکتا ہے تو یہ کیا ہوگا اس کی opportunity cast ہو جاتی ہے اس کو داگی ہے marginalism marginalism is the study of additional use gained from incremental increase in the number of goods created اگر کسی شہ کی پیادوار میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس شہ کی مقدار بڑھانا چاہتے ہیں اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں جو اس کے اندر additional change ہوگی مثلا ایک industry پہلے یعنی سو مزدور لگا کر دو سو جوتے تیار کرتی تھی اگر وہی یعنی کہہ کہتا ہے سو مزدور کے بجائے ایک مزدور لگا کر دو سو پانچ جوتے تیار کرتی ہے تو وہ پہلے سو مزدور مزدور دو سو جوتے تیار کرتے ہیں اب ایک سو پانچ مزدور دو سو پانچ جوتے تیار کرتی تو change کیا ہوگی addition کیا ہوا ایک مزدور کا addition ہوا اور پانچ جوتوں کا addition ہوا تو وہ اس کی یعنی کیا ہوگی marginalism کیا ہوگی five ہوگی sold extractor and how they relate to demand and consumer choices definitely یہ demand and consumer choice کو پر depend کرتے ہیں اس مطابق ہم explain کرتے ہیں efficient market efficient market کیا ہوتی ہے efficient market is one in which profit opportunities are eliminated almost intensive اور وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس سے جو efficient market ہوتی ہے جو profit opportunities ہوتی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں ہستہ ہستہ اس کے اندر کیا ہو جاتی ہے کم ہونا شروع جاتی ہیں یعنی وہ یہ نہیں ہو کہ اس کے اندر profit آپ ایک خاص ٹائم تک مقصود ٹائم تک آپ لے سکتے ہیں اب یہ کہیں کہ پورا سال profit لیا جائے پورا سال سے profit gain کیا جائے یہ possible نہیں ہوتا یا اگر ہم اس کو نیچے اور اس پلنے کریں profit opportunities are rare profit opportunities بہت ہی نایاب ہوتی ہیں بہت ہی کم ہوتی ہیں at any one time کسی خاص ٹائم میں there are many people searching for them کیونکہ اکیلے profit لینے والے آپ نے تو اس مارکیٹ کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اسی تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہ profit opportunities کے تلاش میں ہوتے ہیں اس لئے آپ جو profit ہوتے ہیں maximum time تک نہیں لے سکتے ہیں وہ minimum time جو ہوتا 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 اسی کے اندر اب اسی تلاش میں opportunity cost کا مزید جس کرتے ہیں this is the key concept in economics and has been described as expressing the basic relationship between scarcity and choices opportunity جو ہے basically cost opportunity cause جو ہے اور scarcity and choices کے درمیان relationship کو بھی explaining کرتی ہے اس پر نیکس ہے it is the cost of any activity measured in the term of the value of best alternative اب وہ کہتا ہے کہ یہ پیمائشت کا وہ نکتہ ہے جو کسی بہتر متبادل شائع کی استعمال کے لئے استعمال کیا جاتا ہے that is not chosen that is wrong ٹھیک ہے جی جس کا ہم چوز نہیں کرتے بلکہ جو چھوڑا جائے کسی دوسرے بہتر استعمال کے لئے اگر کہتا ہے it is the sacrifice related to the second best choice available to someone or group who has picked amongst several mutually exclusive choices وہ کہتا ہے یہ کیا تک قربانی ہوتی ہے کسی second best choice کے لئے جو available اور کسی خاص صورت میں ہو سکتا ہے گروپ کی صورت میں ہو سکتا ہے جس کو ہم بہت ساری چیزوں میں سے کسی خاص چیز کو چوز کرتے ہیں تو اسے بھی ہم کیا کہتا ہے opportunity cost کہتے ہیں کی example کو ہمیں یہاں explain کرتے ہیں اب this is really very important value choose to do one thing اگر آپ میں سے کوئی ایک چیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں the value how much it is worth کیا ہے it measured by value of max best choice جو میں چیز جو نئے چیز لے رہا ہوں جس کے لئے میں پرانی چیز کو چھڑا ہوں اس کی worth کیا ہے اس کا best choice کیا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں پہلیٹویش کاؤس کرتے ہیں this can be in time energy or even money اب یہاں example لکھی ہوئی ہے کہ if i buy a pizza then i cannot afford the movies اگر میں pizza خریدتا ہوں تو definitely پھر میں movie afford نہیں کر سکتا تو میری لئے کیا ہوگا میری لئے کیا ہوگا کہ میں pizza کے اوپر یعنی کیا ہوگا یعنی کیا ہوگا یعنی movie کو یعنی کیا کر دوں گا choice کروں گا کہ میری لئے pizza زیادہ بہتے ہیں compare to movie what is the opportunity cost of buying pizza تو اس کے opportunity cost کہا ہوگی definitely اب کچھ اور example ہیں اس کو ایک چارٹ کے مدد six میں نہیں کریں opportunity cost یعنی examples اب سب سے پہلے تین کالن میں کسینا بنائیں گے پہلے کالن میں what to do کیا کرنا چاہیے what you have done آپ نے کیا کیا کس چیز کو چوز کیا اور تیسرہ opportunity cost watch a television watch a television ٹھیک ہے ایک یہ ہے دوسرا ہے read a book opportunity cost the opportunity cost is watching کیا ہے the opportunity cost of watching television is reading a book تو یہ ہمارے پاس کیا ہے تو ہم نے television کے اوپر book کو پندہ زیادہ ترجی دیا تو اس کے opportunity cost کیا ہوگی reading a book ہو جائے گا again going to college اور ساتھ دوسری choice دی ہے having a job the opportunity cost کیا ہوگی the opportunity cost of going to college is having a job یعنی میں نے job کے اوپر college کو جانے college کے جانے کے اوپر ترجیح دی یعنی job کو میں نے priority پہ رکھا اور college جانے کو میں نے priority پہ نہیں رکھا تو یعنی اس کے opportunity کیا cost ہوگی جانے کے اوپر ہو جائے گی buy a good a buy a good b the opportunity cost the opportunity cost of buying good a is buying good b تو buying good b کیا ہوگی اس نے جو کر رہا ہے وہ یعنی کیا کر رہا ہے جس چیز پہ prefer good a کو good b کو good a کے اوپر prefer کر رہا ہے آگے produce tablet یا produce laptop the opportunity cost of producing tablet is producing laptop to اس نے tablet کو پر ترجیح دی کس کو laptop یعنی اس نے tablet کو ترجیح نہیں دی اس کے مقابلہ میں laptop کو مقابلہ میں یعنی laptop کو وہ ترجیح دے رہا ہے tablet کے مقابلہ کے laptop بہتر ہے tablet سے آگے کہتا ہے spend on infrastructure یا spend on national defense تو وہ کیا کر رہا ہے the opportunity cost of spending infrastructure is spending on national defense اب اس نے یعنی کیا 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 کہ اس کے اوپر یعنی spend on national defense کو priority پہ رکھا as compared to spend on infrastructure یعنی spend on infrastructure کے اوپر اس نے superior رکھا اس کو بہتر جو چوئس لگیا وہ spend on national defense ہے تو اس نے اپنے یعنی national defense اس کے اوپر اپنے آپ کو spend کیا اس نے وہاں اپنے پروڈکشن اس کے ساتھ ہم پروڈکشن پروڈکشن کیا پروڈکشن کیا so how do we get all this stuff that we have to decide about ڈیشیئنس اگر ہم نے تمام قسم کی stuffs کو حاصل کرنا ہے پروڈکشن is how much stuff an individual business country even the world makes پروڈکشن یعنی جو ایک انفرادی پیدا کرتا ہے ایک business man پیدا کرتا ہے ایک ملک پیدا کرتا ہے یا even world یعنی دنیا پیدا کرتی ہے وہ ہمارے پاس پروڈکشن پروڈکشن اب ہم stuff جو لفظ use stuff کر رہے ہیں اس پاس goods تینجیبل جسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے تینجیبل you can touch it یعنی جس کو تینجیبل جسے پیچھے بتایا ہے جن کو ہم چھو سکتے ہیں جن کو محسوس کر سکتے ہیں جو جگہ رکھتی ہیں جو جگہ گھیرتی ہیں وزر رکھتی ہیں وہ کیا ہمارے پاس تینجیبل goods ہیں produce we can buy جس کو ہم خریج سکتے ہیں یعنی اس services کیا ہوتے ہیں ان تینجیبل جسا ہم نے پیچھے پڑھا ہے work debt is performed for others یعنی وہ کام جو دوستوں کے لیے کیا جاتا ہے services جس کو ہم کہتے ہیں factor of production so what do we need to make all of this stuff اب بھئی ہم نے تمام کیسے پر stuff بنانے ہیں یعنی goods & services کو پیدا کرنا ہے تو ان کے اندر factor of production کا بہت زیادہ کردار ہے اب basically ہمیں معلوم ہے کہ factor of production basically چار ہیں چار factor of production ہیں land labor capital and interpeer ownership یا ہم اس کے لیے organization بھی use کرتے ہیں آپ interpeer ownership کی جگہ organization بھی کر سکتے ہیں دوبارہ دیں سن لیں بیٹا کہ land labor capital interpeer ownership یا organization یہ ہمارے پاس کے چار factor of production ہیں جو اشرا کی پیدائش کے عمل میں حصہ لیتے ہیں ایک سی ذہن میں رکھیا کہ ان چار factors کے بغیر کسی چیز کو پیدا کرنا possible نہیں ہے تو کسی بھی شاہ کی production کے اندر کسی بھی شاہ کی production کے اندر ان چارہ factors کا رول ہوتا ہے یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک factor کا رول زیادہ ہوتا ہے باقیوں کا رول تھوڑا comparatively کم ہو سکتا ہے لیکن یہ چارہ factors کسی بھی شاہ کی production کے اندر چارہ factors کا involve ہونا must ہے ضروری ہے اس کے اندر لینڈ کیا ہے لینڈ کیا ہے لینڈ کیا ہے natural resources قدرتی ذریعہ اللہ تعالی کی طرف سے given ہے water natural gas oil trees ہے all these stuff we find on in and under دل ہیں یعنی وہ تمام چیزوں جو ہم زمین کے اوپر ہیں جو زمین کے نیچے ہیں اس میں ہم کیا آس ہوتا ہے water natural gas oil and trees یہ ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں لینڈ کہلاتے ہیں زمین جس کا کہتے ہیں لیبر جس کا ہم کہتے ہیں محنت کہتے ہیں فیسکل انٹیلیکچول لیبریس میں باور یعنی کیا ہوتا ہے جو فیزیکل بھی ہو سکتی ہے ہم آپ سمپل ورڈز جاغتے ہیں ذہنی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی ہو سکتی ہے 초만 اب ذہنی جس کی لیے ہم لفظ یوز کرتے ہیں intellectual اور فیزیکل جس کیلے ہم لفظ یوز کرتے ہیں فیزیکل جسمانی کے لیے اور intellectual ذہانت کے لیے لیبر ذہنی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی ہو سکتی ہے تو یعنی لیبر ہم un manpower کی صورت میں ہو سکتی ہے یہ ٹھیک ہے یعنی ذہنی جسمانی میں طرح سے سوچھ لیں کا تو جس سے استاد پڑھاتا ہے وکیل مخدمہ لڑتا ہے ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرتا ہے تو یہ جو لیبر ہے یہ انٹیلیکچول ہے یعنی ذہنی ہے یہ اور جس سے بڑے جس کو کہتے ہیں کہ فنیچہ بناتا ہے مسٹری گھر بناتا ہے انٹے اٹھاتا ہے گھارہ اٹھاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ فیزیکل ہے تو لیبر جو ہوتی ہے فیزیکل بھی ہوتی ہے انٹیلیکچول بھی کے طور طور پر بھی اس کے اندر استعمال کی جاتی ہے یعنی ذہنی ذہنی طور پر بھی اس کو منیجز کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک کیپٹل کیپٹل اس کو سرمایہ کہتے ہیں ٹولز مشینری فیکٹریز اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں the things we use to make things یعنی وہ اسیاں وہ سرمایہ سمت جو مزید چیزیں پیدا کرنے میں کام ہیں وہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں ٹولز ہے مشینری ہے فیکٹریز ہے یہی ہم ہمارے پاس کے کیپٹلز کہلاتی ہے human capital is brain power human capital اس کے اندر جو حسان کا دماغ ہے ٹھیک آئیڈیا جو اس کی سوچ ہے جو اس کے تخیلات ہیں جو انویشن جو اس کے اندر یعنی اختراحات ہے اس کے دماغ کے اندر وہ بھی کیپٹل کے اندر ہم انکلوڈ کرتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر اس کے بعد انٹر پیو نیورشپ جس کو کہتے ہیں یا ارگمائیزیشن انویشنٹ ڈالرز میں ہو روپیز میں ہو یا کسی بھی کرنسی میں ہو انویشنگ ٹائم کہ ہم نے اس کے اندر ٹائم کو بھی انویشن کرنا آتا ہے نیچر ریسورسز خودت ضرائع بھی ہم اس کے اندر یوز کرتے ہیں لیبر کو بھی یوز کرتے ہیں کیپٹل کو بھی یوز کرتے ہیں اور آر رسک آسوسیٹی پروڈکشن یعنی بیسیکلی جو ارجنایزیشن ہے جو انٹر پیو نیورشپ ہے یہ ڈیسائڈ کرتی ہے جس کو ہم تنظیم اس جو چاہیے ہیں یہ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ اسے پروڈکشن کے نئے کتنی لینڈ چاہیے کتنی لیبر چاہیے اور کتنا کیپٹل چاہیے تمام تینوں چیزوں کو کٹھا کرتی ہیں اور یہ تینوں چیزوں کو کٹھا کرنے کا کام کس کا ہوتا ہے انٹرپیانورشپ کا ہوتا ہے وہ اپنے پروڈکشن کے لعاظ سے لینڈ لیبر او کپیٹل کو چوز کرتے ہیں ان کو کٹھا کرتے ہیں تو جو تینے چیزوں کو لینڈ لیبر تکویر کاکٹھا کرتے ہیں اسے ہم انٹر پیانورشپ یا ارگنیزیشن کہتے ہیں three parts of the production process olproduction process کے اندر basically three parts کرتے ہیں تو اس کے اندر میں norm ہوتی ہیں اسے سے پہلے اس کے اندر فیکٹرز آف پروڈکشنز آف فیکٹر پروڈکشن کے دمسل سے پہلے دیکھتے ہیں کہ what we need to make goods and services کونسی ہمیں ضرورت ہے چیزوں کو اشعہ اور خدمات کو پیدا کرنے کے لیے کونسی goods and services ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے جو ہم پیدا کرتے ہیں produces company that makes goods and or delivers services کمپنی کیا کرتی ہے بعض قطt goods کو پیدا کرتی ہے اور ساتھ اپنی اپنی services کو بھی کیا کرتی ہے ڈیلیورز کرتی ہے مثلا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ company recommendations کو بناتی ہیں لیکن generation کو fit کرنے کے لیے ان کو لگانے کے لیے ان کو چکانے کے لیے ساتھ کیا کرتی ہے services بھی provided کرتی ہے اسے ہم hospital جاتے ہیں تو definitely hospital یہ چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں consumers people who buy goods and services formally known as stuff یعنی جہاں میں نے پیچھے بھی بتایا کہ stuff کیا ہوتا ہے جہاں goods and services دونوں کو ہی یعنی consumer کو تو دونوں ہی چیزوں کی ضرورت ہے یعنی اس نے کوئی چیز خراب ہو گئے تو اگر لیبر کیلئے چاہیے تو وہ لیبر کو لے آتا ہے لیبر سے وہ چیز ٹھیک کراتا ہے اگر اسے goods کی شکل میں چاہیے ٹھیک ہے جی تو وہ goods کی شکل میں لاتا ہے اس چیز کو manage کرتا ہے تو consumer کے لیے تو دونوں ہی یعنی کیا ہے stuff یعنی goods اور services دونوں کی ضرورت ہے which came first اس میں سے کون پہلے آتا ہے اس میں آپ دیکھیں اس کو میں table کے ذریعے اسپلین کر رہا ہوں اس کو table کو ذرا اپنے اچھے طریقے سے اندر سٹینڈ کرنا ہے آپ نے سر سے پہلے left side پہ جو left side کی جو land ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے left side کے میں arrow کے sign سے بھی آپ کو ساتھ ساتھ explain کر رہا ہوں لینڈ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے four factor of production پڑھے ہیں اس کے اندر کتنے پڑھے ہیں four factor of production land labor capital organization یا intrapreneurship بھی اس کو کہا جاتے ہیں اب labor organization organization یہ چاروں مل کے کیا کرتے ہیں production manufacturing کرتے ہیں کیا کرتے ہیں production کرتے ہیں یعنی آپ فرض کیا کہ اگر ایک فیکٹری کے اندر کوئی چیز کوئی یعنی cotton پیدا ہو رہی ہے اب میں example explain کرتا ہوں اب اس فیکٹری کے لئے لینڈ کیسے کیونکہ فیکٹری ہوا میں تو میں قائم کی جا سکتی ہے definitely اس کے لئے کیا چاہیے اس فیکٹری کے لئے basic لئے کیا چاہیے لینڈ چاہیے لینڈ ضروری ہے اس کے بعد اس فیکٹری کے اندر چیزوں کو پیدا کرنے کے لئے labor کا بھی استعمال ضروری ہے labor بھی چاہیے اس کے اندر جی اس کو دوبارہ دیکھے گئے اس کے اندر ہمیں کیا چاہیے labor بھی چاہیے اس کے اندر labor کے بعد ہمیں اس کے اندر کیا چاہیے capital اس کے اندر جو کام machinery چاہیے یعنی مجدوروں جو مجدور کام کر رہے ہیں ان کے لئے ہمیں پیسہ وغیرہ بھی چاہیے سرمایہ بھی چاہیے اور اس کے بعد organization اگر ہم اس کو organization کے لحاظ سے دیکھتے ہیں organization تو یہ چاروں فیکٹر ملکے land labor capital organization ملکے کیا کہتے ہیں production یعنی manufacturing factory وغیرہ کائم کرتے ہیں اور یہ چاروں فیکٹر ملکے سب سے پہلے کیا پیدا کرتے ہیں goods پیدا کرتے ہیں consumers کے لئے consumers کے لئے goods بھی پیدا کرتے ہیں اور services بھی کیا کرتے ہیں پیدا کرتے ہیں تو یہ production process ہے جو دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اب اس کے بعد last سمجھو اس کے اندر آج کے لیکچے میں ہم discuss کر رہے ہیں what is the difference between capital goods and consumer goods ہم نے چپٹر کے سٹارٹ میں لیکچر کے سٹارٹ میں discuss کیا تھا کہ capital goods میں نے آپ کو بتایا تھا وہ direct consumer اس کو use کرتا ہے indirectly use کرتا ہے اور یہ مزید income کو generate کرتا ہے اور consumer goods کیا ہوتی ہیں جن کو consumer directly استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے جو تمام قسم کے ضروری کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں وہ consumer goods میں آتی ہیں اور تمام قسم کی machinery جو آتی ہو capital goods کے اندر آتی ہے تو یہاں define کے ہوئے capital goods کیا ہوتی ہیں capital goods are used to make other goods جو دوسری چیزیں بنانے کے اندر استعمال ہوتی ہیں مثلا اب یہ example کے دائم سے جیسا ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ FFC ہے فاطمہ fertilizer ہے یہ کوئی بھی شگر مل ہے اب جب ان کو بنائے جاتے ہیں کروڑا روپے لگایا جاتے ہیں اب کروڑا روپے جب اس کے لگایا جاتے ہیں تو پھر جب ان سے production start ہوتی ہے تو production start ہونے کے ساتھ ہزاروں لوگوں کو روزگار بھی ملتے ہیں اور مزید وہ factory وقت خانوں سے ہزاروں روپے گین بھی کرتا ہے اسے کئی اربو روپے کروڑا روپے دوبارہ کما بھی چاہتے ہیں یعنی وہ مزید انکم کو circulate کرتے ہیں کیونکہ یہ کیا پہلے دورز ہے اگر اس کو سمپل ایک اور example سلاحی مشین خریدتا ہے جب اس سلاحی مشین سے کپڑے سینہ شروع کر دیتا ہے تو یہ capital goot آجاتے ہیں یعنی اس سلاحی مشین سے وہ مزید انکم کو بھی کیا کر رہے ہیں وہ جنرلیٹ کر رہے ہیں consumer goods کہا تھا that are purchased directly by consumer جس کا consumer کیا کہتا ہے directly کیا کرتا ہے پر اسے ہم کیا کہتے ہیں consumer goods کہتے ہیں تو بیٹا آج کا یہ لیکچر تھا یہ journal definitions ہیں اس کے اندر general concepts ہیں basically ان ideas اس کو اپنے چھتری کے سے clear کرنا ہے جب تک آپ کا idea clear نہیں ہوگا definitely ایک نام اس کو understand کرنا مشکل ہے تو کوشش کریب کیجئے گا اس کو اچھے تک اس کو understand کر کے اس کو سمجھ کے اس کو تیار بھی کرتا رہے گا ساتھ ساتھ اس لیکسٹر کے حالے سے کسی کسوں کا کوئی problem ہوتا بیٹا آپ اسے ڈسس کر سکتے ہیں اللہ حافظ